شویب کا دوست کھڑا ہے دیکھو بھائی چوکی دھاری دینا لگا ہے صحیح باتا مجھے رونا آرہا ہے چاہتا تو ابھی تعلق آپ نے اگر عثمان ویلوگ کو جوائن نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دو کھولو کرو بھائی کو تو نکلتے ہیں پہلے باہر کام شام دیکھتے ہیں اور شویب کو کھول کرنی ہے رات کو پھر سے منڈی جانا ہے ہمیں اس لیے کہ ہمیں بکرہ لینا ہے پہلے سٹار کرتا ہے پھر اپنے فلوگ کو تو ویلکم بیک تو دی نیو فلوگ ابھی نکلتے ہیں باہر کیا سینے کیا نہیں میرے کو ناشتہ بھی کرنا ہے اور تمہیں ٹائم دکھاتے ہیں کیا ٹائم میں اٹھا ہے تمہارا بھائی بھائی یہ دیکھو یہ ٹائم ہو رہا ہے تو میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا پھر سو گیا تھا کبتروں کو کھول کر دانا پانی دیکھیں پھر ابھی دوپیر ہو رہی ہے پھر میرے کو سونا بھی ہے تو پہلے جاتا ہے کبتروں کو دانا پانی دیتے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں لگ رہا تو تمہیں یہی ہوگا کہ تمہارا بھائی ابھی اٹھا ہے مگر ادھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر نکلتے ہیں اور ابھی جانا ہے میں نے کیا کرتا ہے ہمارا وائی فائی نہیں چل رہا یہ دونوں بیٹے میں جو پب جی لبرنا انہوں نے بروادی کر دی ہے میری مطلب میں جا رہا ہوں کئی اور ویلوگ کو اپلوڈ کر دیں تو بھائی ابھی نکلنے لگے ہیں کپڑے شپڑے چینج کرتے ہیں اور نہ دو کے ریڈی ہوتے ہیں نکلتے ہیں شویب آر آئے اس کا بکر لینے بعد جائی جانا ہے میں نے پتا ہے تجھے کیا لینے جانا ہے منڈی دماغ خرام نہیں کرتا اب میں بٹی نہیں کرتا بڑے بھائی سے بڑے بھائی سے بٹی بھی نہیں کرتا میرا دماغ خرام نہیں کرتا دماغ خرام نہیں کرتا ابھی جانا ہے میرا کوئی بکر لینے مطلب شویب بھائی کے لئے بکر لینے آج پکا سوزا کرنا ہے کپڑے شپڑے چینج کرنا ہے نہ دو کے ریڈی ہونا ہے اور میرا جوسوس بھی ریڈی ہے تو سمجھ جاؤ بات کو رہ جاؤ تنگ نہیں کرو شام کو لائٹس ہون ہو گئی کپڑے ہمارے دیکھتے ہیں کہا ہے بھائی یہ پڑے ابھی پہن کے ریڈی ہونا ہے عثمان تو کہا ہے ریڈی شڑی ہوا نہیں اور آج پکا انشاءاللہ تالہ بکرہ لینا ہے آج منڈی میں اسے بات نہیں کریں گے آج کھلا کھلا کریں گے بھائی آپ دیرے ہو بکرہ اسے روبارو بات کریں گے جیسے میں اور یہ روبارو بات کریں میں اور یہ کہتا تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ روبارو جو بات ہوگی وہ سودے کی ہوگی تم سمجھا کرو بس سمجھا کرو ٹائم کمیں ہمارے پاس تو ریڈی شڑی ہونا ہے شاید اب مدر سے ڈھکی بھائی کی طرح ایک شپو بھی لے کر آ سکتے ہیں مطلب کیوں ہم پھال بھی سکتے ہیں اسے اگلے سال کے لیے بیچ بھی سکتے ہیں بس تپلا لیں بھائی سودہ کرنے آئے تھے ہمارا سودہ ہو دیا تھا تو بھائی نے ہاتھ ڈالا ہے اور کہنے لگیں کہ میں لوں گا اب وہ بندہ بھاگ رہا ہے تم نے بھی نہیں لیا نہ ہمیں لینے دیا بھائی بتا کتنے کا دے گا فائنل پچیس کا پچیس تو تو کب سے بول رہا ہے میں نے تیرے صحیح پیسے لگا ہے چھوٹیس آر پانچوں کا لے گا چھوٹیس آر پانچوں کھولا بول دیا چھوٹیس آر پانچوں ہاں کتنے کا مال ہے یہ تمہارا ہے کب تھا یہ میرے بھائی کا اچھا بھائی کا ہے یہ کوئی اور قوم کا ہے تم مسلمان ہو یار کیا بات کر رہے ہیں تو بھائی تم میرا سودہ کرا دو پانچ سو دوں گا تمہیں ہاں منجور ہے پکی بات ہے چلو پر سودہ کرا ہاں بچ سودہ کرا دو چاچا ہمارا چاچا میرے سری لگائیں اس کو دیس ہاں 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 بولا ہے چاچا شرماجی کیوں بولا ہے اچھا چاچا شرماجی کیوں بولا ہے چاچا شرماجی کیوں بولا ہے سودہ ایسا ہی ہوتا ہے چچا یہ دو ہی مولا چاچا ہے چاچا میرے پای چھوٹے چھوٹے مجھے پکرا جلا دو کرا ہودا ہے مجھے رونا آرہا چاچا مجھے رونا آرہا چاچا چھوٹے چھوٹے چاچا مگرہ دلا دو مجھے دلا دو اب رونا آرہا جلدی سے سودا کر دو اسے یار دے دے موبائل پکڑ جلدی سے موبائل پکڑ میں سودا کر دو اسے میں سودا کر رہے ہیں مان بھائی سودا کر رہے ہیں وہ سودا نہیں اوڑا اتنا رونے کے بعد بھی خلال مان رہے نہیں ہیں موگر وہ ٹھوٹ لی جایا گہ میرے دے دیں آرہا چھوٹے آرہا چکار مگرہ نے دے رہی نہیں ہے اتنا روہے پھر بھی اتنا آنسو اگرہ نکالے مگر یہ نہیں ملا چاچا سی دیکھ لے سے سودا کر لے سے موڑا بچھا لے لو تمہاتی ترا یہ ہمارے بھی سینگ نہیں ہے اس کے بھی سینگ نہ ہوں تو نکلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں سینگ کچھ بکرے شقرے دوندتے ہیں ابھی آج صدہ کرنا ہے فیانل صدہ کرنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں بھائی پوری مندی میں سے نا ایک ہی جانور پسند آئی یہ بھیہو ہرن کا بچہ بھائی وعہی بھائی واسائیں کا ہانتا ہے یہ ہرن کا بچہ لے لو تمہیں اپنے تھے وہ اس سے برگ بیت سے بڑی جو اب میں آرہی ہے مطلب دو دانت ہو گیا ہے دو دانت ہو گیا ہے دو ہوں بھائے ہاں تو چلو بھائی لگاتے ہیں اس کے پیسے پر دیکھتے ہیں کہ سین کیا ہوگا تو بھائی ابھی آیا ہے شویب کے گھر کے سائٹ شویب جا رہا ہے گھر پہ تو ہماری بائک نکالنا ہے ہم اپنی بائک پہ جائیں گے یہ مجھے چھوڑے کا میرے گھر اور یہ کچھ جائے گا اپنے گھر پہ تو شویب کا دوست دیکھو بھائی چوکی داری دینا تو نکلتے ہیں گھر کی طرف ملتے ہیں تو میں ادھر ہی سین کچھ ایسا ہے کہ بھائی دیر سے سٹار دوال دا ہے کہ تائم نہیں تھا تمہارے بائی کے پاس دیکھو کس ہے نہیں تھا گھر کنزی ہزاروں سے دیکھ رہا ہی در تو بہت تیز لگ رہا ہے تو نکال جلدی سے بائی ہاں گھر کر رہا ہے جلدی سے بلتے ہیں گھر جانے کی طرف تو میں مانڈی میں اسا سینگوں میں کہ بکریں دھکا دیئے ہیں میں اس کو ایک تو اس نے دے لیا دوسرا بکر اس نے نہیں لیا وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹا ہے تو میں نے کہا بھائی نے پیسوں میں چھوٹا ہی ملے گا ٹائم کو جیسا ہو گیا ہے کہ یہ بہت آور ٹائم ہو رہا ہے ہم منڈی میں گھنے سے ایک بجے مطلب ون ایک بجے وہاں پہ گئے تو بکرے شکرے دیکھا ہے کچھ بکرے پسند آئے کچھ بکروں کے پیسے زیادہ تھے رونے لگیا تھا میں نے فنی کلپس بنائے تو بوپار ہی کہہ لاتا بولا بیٹا نہیں رو تیرے بچوں میں اپنا بکرہ فری میں دے تو میں نے کہا یار مزاگ کر رہا ہوں میں اسی ویلوگ بنا رہا ہوں اس لیے تو بھائی امید ہے کہ تمہیں یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور یہ ویلوگ چھوٹا بنا ہے پتہ نہیں بڑا بنا ہے مجھے نہیں پتہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ چھوٹا ویلوگ بنائے کیونکہ میں اٹھا ہی جیڑ سے تھا صبح ویلوگ کو ایڈٹ کر رہا تھا پھر ٹائم نہیں ملا پھر گیا کام سے دو تین کام کیے گر کے کیونکہ بھائی اید آ رہی ہے تماتر پیاز وغیرہ لینے پڑھتے ہیں بھائی پھر یہ چھوٹا بنا پڑھتا ہے فل ہینڈ ٹائم میں کون بھاگے گا بزار یار تمہیں تو پتہ ہوگا ہینڈ ٹائم میں کوئی جاتا نہیں ہے اپنے بزار جائیں گے یا ہم اپنی اید بنائیں گے تو اس لیے بھائی کام جاتا تھا آج ایسا ہوا تو ملتے ہیں تمہیں نئے ویلوگ میں اس ویلوگ کو اید ریائن کرتا ہے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تلق پہنچ سکے تو اکے اللہ حافظ